اب نوجوانیوں کی جو اکثریت ہے آپ کو پتہ ہے جھوٹے پروپوگینڈے سے متاثر ہو کے اداروں کے خلاف حرضی اثرائی تک کرتی ہے اور اسے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اسے قومی سلامتی پر کوئی ذر پڑے گی ملک کا امیج اس سے خراب ہوگا کوئی بھی خبر ان کی یا ملک گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر سوچل میڈیا پہ نہیں آسکے گی لانت ہے پاکستان یہ تم پہ لانت ہے یہ لوگ صرف لائک اور بیوز کے چکر میں ہر چیز کو بغیر سوچے سمجھے شیئر کرتے ہیں شیئر کا بٹن دبا دیتے ہیں پاکستان میں سوشل میڈیا سائٹس کو بند کر دیا جائے اور سنیں انہوں نے باقاعدہ اسمبلی کے اندر یہ ریزولیشن رکھ دی ہے کہ ہر طرح کا سوشل میڈیا بین کر دیا جائے ہم پاکستانیوں کے مثال اس قوم کسی ہو چکی ہے جو سو جوتے بھی کھائے گی اور سو پیاز بھی کھائے گی اور سنیں ایک دوسرے کو ماریں گے سنتے جائیے کہ یہ ان میڈیا سے ان سورسے سے ڈر گئے ہیں خوفزدہ ہو گئے ہیں اور اسی لئے اس کو بند کرنا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا کو نوجوانوں نے اپنا اوڑنا بچھونا بنا لیے بہت سارے بھائی لوگ بہت سارے دن سے continue لگ بگ پچھلے آٹھ دن سے ہر ویڈیو کی نیچے یہ بول رہے بھائی ان پاکستانی یوٹیوبروں کے ساتھ کیا ہوا ہے ہمیں بتائیے آپ کے پاکستان میں کونٹیکٹ ہے سنتے جائیے آپ سارے پاکستانی یوٹیوبروں سے بات کرتے ہیں چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو سنتے جائیے آپ کو سب جانتے ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں تو آپ کے پاس میں جیادہ سچائی ہوگی ویوز کے لیے ویڈیو بنانا ہوتا ہے تو میں چار دن میں چار ویڈیو بنا چکا ہوتا ابھی تک اس ٹوپک پہ کیونکہ اس ٹوپک کے اندر اتنا سب کچھ مسالہ بھارا ہوا ہے تو میں صرف رکا ہوا تھا منڈے تک کے لیے کیونکہ ان کو آخری ڈیڈ لائن پہلے فریڈے کی تھی پھر منڈے کی تھی تو آج سب کلیر ہو گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو میں آج آپ کو بلکل ان پاکستانی یوٹیوبروں کے ساتھ میں کیا ہوا ہے وہ پوری کہانی تار تار کر کے سنا دوں گا کان کھول کر سنو جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان میں شوشل میڈیا ایکس جو پہلے ٹوٹر کے نام سے جانی جاتی تھی یہ بھی لگ بگ ایک مینے سے بہن ہے یہ پاکستانی یوٹیوبر کیا کر رہے تھے یہ اپنی لیمٹ کروز کر رہے تھے لیمٹ کروز یہ کر رہے تھے یہ پاکستان کو جلیل کر رہے تھے انڈیا کی تاریف کر رہے تھے صرف کچھ ویوٹس کے لیے حالانکہ ان سب کا سوپٹوئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے کسی کو جیل میں بھیجا نہیں گیا ان کو صرف یہ سمجھایا گیا ہے کہ آپ ینگ جرنیشن ہو آپ اچھے طریقے سے کام کیجئے آپ پاکستان کی تاریف کیجئے انڈیا کا نام نہیں لیں گے تب ہی آپ دیکھیں پچھلے آٹھ دس دن سے پاکستانی کئی یوٹیوبروں نے ویڈیو ڈالنا بند کر دی ہے اگر کوئی ویڈیو ڈال بھی رہا ہے تو اس میں نہ تو بھارت کا جکر ہو رہا ہے نہ موڈی جی کا ایک بھی فوٹو آپ کو کسی کے بھی تھم نیل میں نہیں ملے گا اور کچھ یوٹیوبر بلوگنگ کرنے لگ گئے کچھ اپنے انیلیس بنانے لگ گئے صرف ایک شویب چودری ہے جو ابھی تک اڑا ہوا ہے ٹکا ہوا ہے اور کچھ گائب ہو گئے تو آئی ایس پی آر کے اوڈر تھے تو ان سب کو بلائیا گیا ان سب کو نوٹیس دیا گیا ایک نوٹیس پہ کوئی نہیں آیا تو اس کو دوبارہ نوٹیس دیا گیا اور جو تیسرے نوٹیس تک بھی نہیں جائے گا اس کے خلاب کیس ہوگا اور اس کو جیل میں ڈالا جائے گا اور ان پر مقدمہ بنے گا گدار وطن کا تو یہ سارے یوٹیوبر پہلے نوٹیس میں تو صرف دو جنہیں گئے تھے نام میں بتا دیتا ہوں آپ کو تین جنہیں گئے تھے سوری ایک ریوا گئی تھی ایک میہوش گئی تھی اور ایک وہ کیٹلیک ریکورڈس والا گیا تھا علی نامی شاید بھائی صاحب کا تو ان تینوں کو سمجھا دیا گیا بہت بھارت بھارت کر رہے ہو گدار وطن ہے ان کو گلیا دی گئی ان سے بتا میجی کی گئی اور ان کو یہ سمجھا دیا گیا کہ آج کے بعد تم ویڈیو تو بنا لو ویڈیو تو بنا لو لیکن بھارت کی تاریخ نہیں کرو گے تینوں اس دن سے گائے بے سب سے پہلے یہی لوگ گئے تھے پھر اگلے اپتے باقی جتنے بھی یوٹیوبر ہیں چاہے ڈیلی سویگ ہو گیا انم ہو گئی نمرا ہو گئی شویب ہو گیا نائلہ شائلہ ہو گئی اور بھی چھوٹے موٹے پیپل ٹی بی پتہ نہیں کتنے کتنے ٹی بی ہے سارے کے سارے سیکنڈ نوٹیس پہ پہنچے وہ تھا فرائیڈے کا دن جو کی گوجر چکا چار دن پہلے ان سب کو بلائیا گیا ان سب کو ایک ایک کچھے کمرے میں بلائیا گیا ان سب کی فائلی تیار تھی یہ کیا بن رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں وہ سارا معاملہ سیٹ تھا یہاں پر اور ان کے گناہ دکھائے جا رہے تھے سب کو باری باری سے بلا کے اور سب کو ڈاٹ کے فٹکار کے سمجھائے جا رہا تھا حالانکہ سب کو ڈاٹا اور فٹکار آ جا رہا تھا اور سمجھائے جا رہا تھا کہ اگر تم نے اگلی بار یہ کام کیا تو تم گائے بھی ہو جاؤ گے اور ان سے لکھت میں لیا گیا ہے کہ آج کے بعد یہ ہندوستان کی تاریف نہیں کریں گے بھارت کے ٹوپک پہ بات نہیں کریں گے اگر کوئی کام بھی کریں گے تو صرف پاکستان کی بات کریں گے پاکستان کی تاریف کریں گے اور پاکستان کے لیے ہی بات کریں گے یہ ان کو سب کو سمجھا دیا گیا ہے ان میں سے نائلہ شائلہ کچھ ویڈیو ڈال رہی ہے شویب چودری ریگولر ڈال رہا ہے باقی سب گائب ہو چکے کیونکہ وہ کوئی بھی پاکستانی آرمی سے پنگا پاکستان میں رہ کے پاکستانی آرمی سے پنگا تو کوئی لے نہیں سکتا ہے یہ شویب چودری لیے جا رہا ہے اس کا کیا راج ہے پتہ نہیں یا تو یہ گائب ہو جائے گا تھوڑے دن میں یا پھر سارے ہی اس کو دیکھ کے ویڈیو بنانا شروع کر دیں گے اس کے ٹائپ سے کیونکہ اب شویب چودری بھی دیکھو نہ اپنے انٹرویو میں کہیں سے بھارت کی تاریف کرتا ہے نہ بھارت کا نام لیتا ہے جہا زیادہ پڑوں سی ملک بول دیتا ہے پہلے ہم ملک سنتے تھے کہ بھائی مینسٹری میڈیا تو پاکستان میں کنٹرولڈ ہے وہ اپنی مرضی اسے کوئی بھی خبر اس لیے سے پبلک نہیں کر سکتا لیکن سوشل میڈیا پہ کوئی بھی میں آپ کوئی بھی جنس ہے وہ کچھ اپلوڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی خبر ہے اسے آگے بھیج سکتے ہیں لیکن اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ جیسے مینسٹری میڈیا کنٹرول تھا شاید اب سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کیا جائے گا کے لیے جو آدارے کنٹرولڈ ہوتے ہیں وہ وہ خبر دیتے ہیں جس میں ان کا انٹرسٹ ہوتا اور ان کے انٹرسٹ کے خلاف اگر بھی بات جائے تو وہ اس کو کنٹرول کر لیں اب دنیا نے ترقی کر لی سوشل میڈیا کہہ لیں یوٹیوب کہہ لیں تویٹر کہہ لیں انسٹرگرام کہہ لیں یہ جتنی بھی ڈیوائسز ہیں یہ بات کی پیداوا ہے اب آپ نے شروع میں دیکھا کہ پاکستان پہلے بہت زیادہ پرائیویٹ چینلز آئے ٹھیک ہے اب پرائیویٹ چینلز میں کچھ ایسے تھے کچھ پرو گورنمنٹ تھے کچھ دھوڑے بہت انڈیپینڈنٹ فالیسی بناتے تھے لیکن اس وقت الیکٹرونک میڈیا پہ صرف جھوٹ بولا جا رہا ہے یا آپ سے سچ چھپایا جا رہا ہے صرف ایک کے جگہ ہے یہ سوشل میڈیا یہ یوٹیوب فیس بوک انسٹرگرام ٹویٹر جو باقی پلیٹ فارمز ہیں صرف یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو سچائی سننے کو مل جاتے تو یہ تھی ان پاکستانی یوٹیوبروں کی رام کہانی اور میں نے آپ کو شوٹ میں سمجھا دی ہے اور آپ پھول ڈیٹیل سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں کیا ہوا اس کے لیے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں تو پھر اس کے لیے ایک پورا ڈیڈی کےٹیڈ ویڈیو میں بنا دوں گا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب سوشل میڈیا ان کے سامنے سمجھ لیں کہ ایک مدے مقابل کسی چیز کا آ جانا اس مدے مقابل چیز کے آ جانے کے بعد اب ہر خبر اب ہر نیوز جو بھی ایونٹ آتا ہے اس کا سوشل میڈیا پہ ایک انیلیسز ہو جاتا ہے اب بہت زیادہ لوگ ایسے بھی ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری ایسی باتیں چلاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے ڈگ آؤٹ کر کے خبریں اس کا انیلیسز کرتے ہیں اور اس میں کئی باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں وہ صحیح باتیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا یا جو پرائیویٹ چینلز ہیں ہمارے ٹیلی ویژن کے یا ٹی وی جتنا بھی ہے وہ نہیں جلاتے کیونکہ وہ کنٹرولڈ ہے مین سٹریم میڈیا اس وقت اتنا کنٹرولڈ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ الیکشن کمیشن پہ تنقید نہیں کر سکتے بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتے ہیں وہ تو ہی پاکستان کا حال پاکستان کے اندر آواز کا گھلا گھوڑ دیا جاتا ہے اور آواز کو گھائب کر دیا جاتا ہے بلوچستان سے کتنے سارے لوگ آج تک گھائب ہو گئے پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کہاں چلے گئے جندہ ہے مر گئے جمین کھا گئی ہے آتما نگل گیا ہے کہاں چلے گئے ویڈیو لات رہتا جائے ہند وندے ماترم جائے شر رام جائے شر رام جائے شر رام